دوستوں کیا آپ بھی کوئی ایسی چیز کی تلاش کر رہے ہیں جو آپ کے چہرے کے سارے انچاہے بالوں کو ہٹا دے چاہے وہ آپ کے انڈر آمز کے بال ہوں انڈر آمز کا جو کالاپن ہے جو جدی بال ہیں انہیں تیجی سے ہٹا دے چاہے آپ کے ہاتھ پیروں کے انوانٹیڈ ہیئر ہیں کس طرح سے بنانا ہے کس طرح سے لگانا ہے دوستوں ساری چیزیں ویڈیو میں شیئر کرنے والی ہوں بہت ساری انفارمیشن لے کر آئی ہوں ویڈیو کو لاس تک جرور دیکھیں ہمارے شریر پر ہمارے چہرے پر جو چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں نا دوستوں یہ ہماری سندرتہ کو کم کر دیتے ہیں کس طرح سے ہم اسے ہٹائیں سب سے سیف ریمیڈی آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں جو آپ کی سکن کو ہیلڈی بنائے گی کالے پن کو ہٹائے گی آپ کی ساری ٹیننگ کو ریموف کرے گی اور سانت ہی سانت انچاہے بالوں کو بھی تیجی سے ہٹائے گی سب سے پہلے آپ کو لینا ہے دو بڑا چمچ بھر کر شکر آپ شکر کو لے لیجئے موٹی ہو باریک ہو جیسی بھی شکر ہوگی چلے گا سانت ہی اگلی چیز جو کی استعمال کریں گے وہ ہے لیمن نیبو کا رس پورا آدھا لیمن جوز آپ کو اس شکر میں ایڈ کر رہا ہے نیبو کے رس کا استعمال اس لئے کر رہی ہوں جب ہم انڈر آمز کے بھی بال ہٹاتے ہیں نا دوستوں تو آپ دیکھے گا اس جگہ کی اسکن میں بہت زیادہ کالا پن آ جاتا ہے اس کالے پن کو تیجی سے ہٹائے گا نیبو کا رس ٹیننگ کو ریموو کرے گا ویٹامین سی سے بھرپور ہوتا ہے اگلی چیز جس کا استعمال کر رہی ہی دوستوں وہ ہے کھانے والا سوڈا جسے ہم لوگ میٹھا سوڈا بھی کہتے ہیں سوڈیوم بائیکاربونیٹ بھی کہتے ہیں آپ سوڈا نہیں ہیں تو سوڈے کی جگہ آپ لوگ چاہیں تو یہاں پر اینو کا استعمال کر سکتے ہیں دونوں میں سے کوئی بھی ایک چیز کا استعمال کریے گا دوستوں ساتھ میں اگلی چیز جو اگلا ہمیں سٹیپ کرنا ہے دوستوں اس کے لئے سب سے پہلے آپ شکر کو ایک موٹے تلے کے برطن میں ڈال لیجئے کیونکہ ابھی ہمیں شکر کو میلٹ کرنا ہے تو دو چمچ میں نے ہاں پر شکر ڈالی ہے تھوڑا سا ہم اس میں پانی بھی ایڈ کرنے والے ہیں نیبو کے رس کے کچھ بوندے ڈالی ہے میں نے یہ دیکھے آدھا لیمن قریب قریب میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے نیبو کا رس نیچرل طریقے سے ہماری سکن کو بلیج کرتا ہے رنگ کو بلکل ہی ساف کرتا ہے ساتھ میں یہاں پر ڈالا ہے میں نے ون فورتھ کپ پانی زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے نہیں تو ہمارا یہ لیکوڈ بچ جائے گا بچ جائے تو کوئی بات نہیں رکھ دیجئے اگلے دن آپ کو کام آ جائے گا ساتھ میں ڈالا ہے میں نے دو چھٹکی کے قریب حلدی اگر چہرے کے لیے بنا رہنا دوستوں تو حلدی کا استعمال تھوڑا کم کریے گا کیونکہ چہرے پر ہم لوگ حلدی کا کم استعمال کرتے ہیں اس پیک کو میں آپ کو انڈر آمز پر بھی لگا کر دکھا رہی ہوں اس لئے میں نے یہاں حلدی کا استعمال کیا ہے کیونکہ ہمارے انڈر آمز کے سکن پر کالاپن بھی زیادہ رہتا ہے میں اگلی چیز جو کہ یہاں پر ڈالوں گی دوستوں وہ ہے کافی پورا ایک سیشے میں نے یہاں پر کافی کا ڈال دیا ہے کافی بھی ایک بہترین بیوٹی پروڈکٹ ہے رنگ کو گورا کرتی ہے داگ دھبوں کو ہٹاتی ہے کالے پن کی زدی پرت کو تیجی سے ہٹاتی ہے کافی بلکل گیس کی فلیم کو سلو رکھا ہے اور سلو فلیم پر اس شکر کی چاشنی کو تیار کر لینا ہے بس اس طرح سے بیج بیچ میں آپ کو اسے ہلاتے جانا ہے اچھی طرح سے اُبال آ جائے اس میں شکر کا جو چپ چپاپن ہوتا ہے یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بالوں پر جا کر ہماری توجہ پر اچھے سے چپک جاتا ہے دس پندرہ منٹ اس پیک کو ہم لگا کر رکھتے ہیں اور دس سے پندرہ منٹ کے بعد جب ہم اس پیک کو اتارتے ہیں دوستوں تو جو جڑے کمزور ہوئی ہیں ہمارے بالوں کی سوڈا کے کارن یا اینوں کے کارن ان جڑوں کو اکھارنے میں شکر کا یہ جو لیپ ہے وہ ہماری مدد کرے گا بالوں پر اچھی طرح سے شکر کی چاشنی چپک جائے گی بہت سیف ریمیڈی ہے اور بہت اچھا ریزرڈ بھی آپ کو ملے گا اس چاشنی کو بہت گارہاں نہیں کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی تھوڑی پتلی ہی ہے بہت تھک نیس نہیں آئی ہے میں نے قریب چار منٹ تک اسے اُبالا ہے گیس کو بند کر دیا ہے ایک کلین بول لے لیچے اس میں ڈالی ایک چمچ سوڈا اور حلدی چھٹکی بھر حلدی ڈالی یہ دیکھیں سوڈا کے سانچو دکھ رہا ہے آپ کو چھٹکی بھر حلدی ایک چمچ کھانے والا میٹھا سوڈا ڈالا ہے آپ یہاں پر سوڈیم بائی کاربونیٹ میٹھا سوڈا کی جگہ ایک چمچ اینوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں سوڈا بالوں کی جڑوں کو کمزور کرے گا اس لئے میں نے استعمال کیا ہے چاشنی بنا کر الگ ہٹا دی ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ گرم ہے اور چاشنی کو گاڑھی مت کریے گا آپ لوگ دھیان سے سمجھ لیجے تھوڑا پتلا ہی رکھنا ہے اس چاشنی کو آپ چاہیں تو یہاں پر اب ایٹ کر سکتے ہیں یا اس پیک کو بنانے کے لیے دوستوں یہ دیکھیں چاشنی رالی ہے میں نے جیسے ہی میں اس میں چاشنیوں کی نیبو والی چاشنی ہے یہ سوڈا اور نیبو جب آپس میں ملتے ہیں تو دونوں رییکٹ کرتے ہیں اور تیجی سے اپنا کام کرنا اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتے ہیں اب اس میں ڈالیں گے دو بڑا چمچ گہوں کا آٹا جسے ہم کہتے ہیں ویڈ فلور یہ ایک ایسا جادوی پیک ہے دوستوں جو آپ کے سکن سے جڑی ہوئی ساری سمجھیاں کو دور کرنے والا ہے تو میں نے یہاں پر دو چمچ گہوں کا آٹا ڈال دیا ہے گہوں کا آٹا ڈال کر اس پیک کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور پھر پیک بن کر آپ کا بلکل تیار ہو جائے گا لگانے کے لیے گہوں کے آٹے کی جگہ آپ لوگ اگر چاہیں تو یہاں پر بیسن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں پر بیسن نہیں ہے کبھی تو آپ گہوں کا آٹا ہی ڈالیے جو کی ہمارے سکن کے لیے ہمارے انچاہے بالوں کو ہٹانے کے لیے سب سے تیجی سے اثر دکھائے گا اچھی طرح سے ہمارے پیک میں چپک جائے گا ساری چیزوں کو ایک سار کر لیجئے بلکل چکنا سا کر لیجئے کہیں بھی لمس نہیں ہونا چاہیے اور جتنی شکر کی چاشنی ہے دوستوں اس کا استعمال کر لیجئے اگر بچ گیا ہے تو تھوڑا پیک زیادہ بنا لیجئے آپ انڈر رامز کے علاوہ اپنے ہاتھ پیروں پر بھی اس پیک کو جرور لگائیے انچاہے بالوں کو ہٹانے کے لیے ہمیشہ نیچرل چیزوں کا استعمال کریں کبھی بھی بازار میں ملنے والا جو ہیئر ریموول کریم ہوتا ہے اس کا استعمال نہ کریں تو اچھا پر بہت جلدی مطلب کالاپن بھی آتا ہے سانتھی سانت بہت زیادہ اس میں کیمیکل بھی ہوتے ہیں اس لئے اس کا استعمال بلکل بھی نہ کریں تھوڑا تھوڑا اس جادوی پیک کو لیتے جانا ہے اور پھر آپ کو اسے لگانا ہے تو یہ پیک میرا جادوی پیک بن کر بلکل تیار ہے اب اسے آپ لیجئے اور لگانا سٹارٹ کریں انڈر آمز پر لگا لیجئے ہاتھ پیروں پر آپ اسے لگا کر 10 سے 12 منٹ رکھیں 10 12 منٹ کے بعد اس پیک کو ہٹانا دیکھیں میں نے اس پیک کو دو طرح کا بنایا ہے ایک پیک میں میں نے حلدی ڈالا ہے میں نے اپنے چہرے کے لیے جو بنایا ہے بیٹی کے چہرے کے لیے اس میں میں نے حلدی کا استعمال نہیں کیا ہے کےول کافی کا استعمال کیا ہے تو ہاتھ پہ انڈر آمز کے لیے ہم تھوڑا حلدی والا استعمال کریں گے تاکہ انڈر آمز کا کالاپن ہٹ جائے چہرے پر آپ حلدی کا استعمال کم کریں کیونکہ بہت سے لوگوں کو چہرے پر حلدی لگانے سے چھوٹے چھوٹے دانے پڑ جاتے ہیں اس لئے حلدی کا استعمال چہرے کی توجہ پر کم کریں دیکھیں اسے تھوڑا تھوڑا سا لیتے جانا ہی اس پیک کو اور انڈر آمز پر تھوڑا سا مساج کرتے ہوئے لگائیں تاکہ یہ ہمارا جو پیک ہے تھوڑا سکن کے اندر بھی ایبزورب ہو سکے اور جب آپ اسے دس منٹ کے بعد ہٹائیں گے ایک گیلے نیپکن سے ہی آپ کو رگڑتے ہوئے ہٹانا ہے سارے بالوں کی جڑوں کو کمزور کرے گا سوڑا شکر کا چپ چپاپن آٹے کا یہ جو میرا پیک ہے دوستوں یہ تیجی سے آپ کے انچاہے بالوں پر چپک کر کمزور ہوئے جڑ سے کمزور ہوئے بالوں کو اپنے ساتھ ہٹا لے گا یہ بہت سیف ریمیڈی ہے جرور ٹرائے کریں دوستوں ریزلٹ آپ کو یہاں پر ہنڈریٹ پرسنٹ ملنے والا ہے نیپکن کو گلہ کر لیجے اور پھر اچھی طرح سے اسے رگڑتے ہوئے تھوڑا سا ریموو کریں اسی طرح سے چہرے اور ہاتھ پیروں پر اس پیک کو لگائیں ساتھ ہی کمینٹ کر کے جرور بتائیں اس ویڈیو کو آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں کمینٹ میں اپنا نام اور شہر کا نام لکھیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں